موسیقی نمستے دوستوں آج ہمارے پاس ایک LG کا فلیٹرون موڈل کا ٹی بی آیا ہوا ہے اس ٹی بی میں دوستوں ایک ساؤنڈ نکل رہا ہے وہ جو ساؤنڈ ہے آپ اس کو جرح سنیے دوستوں یہ ساؤنڈ تبھی نکلتا ہے جب کوئی ایک پارس ہوریزنٹل سیکشن میں سوٹ ہو جاتا ہے تو آج اس ٹی بی میں کونسا پارس سوٹ ہوا ہے اس کو ہم ڈھونڈیں گے اور کونسا کونسا پارس کے لیے یہ ساؤنڈ ہوتا ہے اس کو بھی ہم جانیں گے اور اس ٹی بی کو ٹھک کر کے دیکھیں گے دیکھنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوستوں آپ میرا ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں تو جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس ٹی بی کا بیک کپر کو پہلے سے ہی کھول کے رکھا ہے تو چلیے دوستوں اس سرکٹ کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں یہ LG ٹی بی کا سرکٹ ہے دوستوں لگ بھگ آپ کو اوبل ٹی بی اور فلیٹ ٹی بی میں ایک ہی ٹائپ کا سرکٹ دیکھنے کو ملے گا تو اس سرکٹ کو کھول لیتے ہیں یہ ایسی کورٹ یہ سپیکر کا ہے لیپٹ اور رائٹ سرکٹ یہ ڈیکوزنگ کوئل کا سرکٹ ہے اس ٹی بی میں سے جو ساؤنڈ نکل رہا تھا یہ ساؤنڈ کونچا کونچا پارٹس خراب ہونے سے یہ ساؤنڈ نکلتا ہے چلیئے اس کو دیکھتے ہیں دوستوں آپ کو یہ والا بلو کلر کا پی ایف دیکھ رہا ہوگا یہ والا بلو کلر کا پی ایف دوستوں یہ یہ پی ایف برن ہونے سے بھی یا سوٹ ہونے سے بھی آپ کو اس طرح کا ساؤنڈ ملے گا اور دوسرا یہ جو آؤٹپوٹ ٹینزیسٹر ہے یہ آؤٹپوٹ ٹینزیسٹر سوٹ ہونے سے بھی آپ کو اس طرح کا ساؤنڈ ملے گا کیونکہ یہ دونوں ہی EST سیکشن کا ہے اگر یہ دونوں آپ کو اکے ملا تو تو آپ کا یہ جو EST ہے یہ EST سوٹ ہونے سے بھی آپ کو ایسا ساؤنڈ سنائی دے گا تو چلیئے دوستوں اس کو چیک کرتے ہیں پی ایپ تو کہیں سے پھٹا نہیں ہے اور نہ ہی تو کہیں سے برن ہوا ہے سوٹ بھی نہیں ہوا ہے دوستوں یہ جو ٹینزیسٹر ہے اور یہ جو بلو کالر کا پی ایف ہے یہ دونوں سوٹ ہونے سے آپ کا یہ جو پاور سپلائی ہے اس پاور سپلائی کا پرائیمری سیکشن میں جو ٹینزیسٹر رہتا ہے وہی سے ساؤنڈ نکلتا ہے یہ ساؤنڈ پولٹیز ڈروپ ہونے کے کاران سے ٹینزیسٹر سے نکلتا ہے دوستوں یہ جو ٹینزیسٹر ہے یہ آؤٹپورٹ ٹینزیسٹر کو ہم پہلے چینز کریں گے اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو یہ اس ٹینزی کو بھی چینز کر کے دیکھیں گے دوستوں جیسا کی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آؤٹپورٹ ٹینزیسٹر کو کھول دیا ہے اس ٹینزیسٹر کا نمبر ٹی ٹی ٹو وان پھور جیرو ہے دوستوں اس کو میں نے چیک کیا یہ ٹینزیسٹر مجھے سوٹ ملا اس ٹینزیسٹر کو لگانے سے پہلے دوستوں یہاں ہم ٹینزیسٹر کا کالیکٹر پوائنٹ میں 110 بولٹ آ رہا ہے کہ نہیں اس کو ہم چیک کریں گے یہاں اس میٹر کو میں نے ٹی سی ٹو ہنڈرڈ پہ سیٹ کر کے رکھا ہے دیا ہے چلیے اس کا کالیکٹر پوائنٹ میں بولٹ چیک کرتے ہیں یہاں دوستو 104 بولٹ دکھا رہا ہے اس کا مطلب یہاں سپلائی مل رہا ہے تو یہ پاور سپلائی ہم لوں کا ٹھیک ہے اب اس میں سے کوئی ساؤن بھی نہیں نکل رہا ہے تو یہ جو ریکٹی فائر ڈائیوڈ ہے اس ریکٹی فائر ڈائیوڈ کا پوزیٹی پوائنٹ میں پوائنٹ آتا ہے اس کا بات جم پر ہو کے یہ لگائیں گے چھوٹا والا ٹی ٹی ٹو وان پور زیرو اور بڑا والا ٹی وان ایٹ زیرو تھری ڈی ہے دوستو اس ٹینزیسٹر کو ہم پیچھے سے لگائیں گے تاکہ اس کا ٹیمپریچر ہم دیکھ سکے یہ آبر ہیٹ ہوتا ہے کی نہیں آبر ہیٹ ہوا تو ٹینزیسٹر سوٹ ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس ٹینزیسٹر کو پیچھے سے لگا دیا ہے پیچھے سے لگانے کا ایک ہی کارن ہے اگر اس ٹی سوٹ ہوا تو ٹینزیسٹر آبر ہیٹ ہو کے سوٹ ہو جائے گا اس ٹینزیسٹر کا یہ بیس ہے یہ کالیکٹر اور یہ امیٹر ہے چلیے دوستو اس ٹی کو آن کر دیکھتے ہیں یہ میں نے پلک کر دیا ہے اور اس ٹینزیسٹر کا باڈی میں میں انگلی رکھ دیا ہے جو کی یہ ٹینزیسٹر اب آبر ہیٹ نہیں ہو رہا ہے یہ نورمیل ٹی پیچر میں ہے ایسا ہی ہیٹ ہو رہا ہے زیادہ ہیٹ نہیں ہو رہا ہے زیادہ ہیٹ نہیں ہونے کا کارن اس کا یس ٹھیک ہے یس ٹی صورت نہیں ہوا ہے یہ جو ٹینزیسٹر ہے آؤٹپورٹ ٹینزیسٹر صورت ہو جانے کے وجہ سے ہم لوگ کا یہ ساون سنائی پڑ رہا تھا تو دوستو چلیے اس ٹینزیسٹر کو ہیٹ سنگ میں لگا کے یہ ٹینزیسٹر کر دیتے ہیں سرکٹ میں اس کے بعد ٹی وی کو آن کر دیکھیں گے اس میں پکچر آ رہا ہے کی نہیں یہ جو چھوٹا ٹینزیسٹر دیکھ رہے ہیں یہ یہ تھا اس کے جگہ ہم یہ بڑا والا ٹینزیسٹر کو لگائیں گے دوستو یہ ٹینزیسٹر لگانے سے پہلے یہ ہم لوگ کو ہیٹ سنگ کمپاؤن کو لگا لینا چاہیے تا کی ہیٹ سنگ سے چپ کار رہا اور زیادہ ہیٹ نہ ہو یہ ہیٹ سنگ کمپاؤن بولتے ہیں چلیے دوستو ٹینزیسٹر کو ہیٹ سنگ میں لگا کے سارکٹ میں پھٹ کر دیتے ہیں دوستو یہاں میں نے بڑا ٹینزیسٹر لگا دیا ہے اس کا ایمیٹر کو بھی میں نے سولڈرنگ کر دیا ہے دوستو یہ جو بیس ہے کالیکٹر ایمیٹر ان تینوں پوائنٹ کو میں نے سولڈرنگ کر دیا ہے یہاں میں نے بڑا ٹینزیسٹر لگا دیا ہے چلیے اس کو دیکھتے ہیں اس ٹینزیسٹر کو دوستو یہاں دیکھئے میں نے یہاں بڑا ٹینزیسٹر لگا دیا ہے یہ جو ٹینزیسٹر ہے اس ٹینزیسٹر کا نمبر D 1803D ہے اور یہ جو چھوٹا والا ٹینزیسٹر ہے اس کا نمبر TT2140 ہے تو اس کا اگر گرم